اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چندھے مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے فون پے اور پے ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی پابندی سے مدد کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین اس وقت پہلی بڑی افسوس ناک خبر آ رہی ہے غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر جہاں دنیا کے سب سے بڑے ٹیرسٹ اور دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی ازرائی اور امریکہ نے غزہ میں تقیباً تیرہ ہزار سے زیادہ عام شہریوں سویل سٹیزنس جس میں پچپن سو سالے پانچ ہزار بچے اور چار ہزار خواتین لڈیز مہیلائیں شامل ہے غزہ میں اتنے بے قصوروں کو اب تک اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد نے مار دیا اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل جنوبی غزہ پر زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع دیفنس منسٹر آف اسرائیل کا بڑا بیان آیا ہے کہ حماس کی کمر توڑنے کے لیے کاروائی ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا اسرائیل کے آتنکواد کو دیکھ رہی ہے اور حماس صرف بہانہ ہیں غزہ فلسطین پر قبضہ پوری طرح سے کرنا یہ اصل نشانہ ہیں فلسطین نشانہ ہیں مسجد اقصہ نشانہ ہیں اور حماس بہانہ ہیں کیونکہ اب تک جو تیرہ ہزار سے اوپر لوگ مرے ہیں ان میں مجاہدین کی ایک ہزار کی تعداد بھی نہیں ہیں یعنی حماس کے مجاہدین کی تعداد ایک ہزار کے قریب بھی نہیں ہیں جتنے اب تک شہید ہوئے ہیں وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں بزرگ بڑے عام شہری اور سویل سیٹیزنز کیونکہ اسرائیل نے اب تک جتنا بھی بم برسایا ہے اسکولوں پر برسایا الشفاہ ہسپٹل الاحلی ہسپٹل اور جتنے ہسپٹل ہیں ان پر برسایا مارکٹس پر برسایا اور رہائشی امارتوں پر بم برسایا ہے میڈیا دفتر کے ڈائیٹر جنرل اسماعیل نے اتوار کو ایک پرس کانفرنس میں کہا کہ اب مرنے والوں کی تعداد پچ پونسو بچے پہتیس سو خواتین جبکہ تیس ہزار سے زیادہ لوگ سنگین طور پر اب تک زخمی ہوئے ہیں اور ریپورٹ کے مطابق اسماعیل نے کہا کہ لا پتہ لوگوں کی تعداد یعنی ابھی تک جن کا پتہ ہی نہیں ہے وہ چھ ہزار سے زیادہ ان کی تعداد ہے جن میں چار ہزار بچے اور خواتین بھی شامل ہے جو اب بھی اسرائیلی حملوں سے تباوی عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں سات اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے اچانک ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل گزش تک کچھ ہفتوں سے غزہ پر حملے کر رہا ہے تو خیر حماس صرف بہانہ ہے مسجد اقصہ اور فلسطین پر قبضہ کرنا یہی اصل نشانہ ہے اور اب پوری دنیا جان چکی ہے کہ اسرائیل بڑا آتنکوادی ہے اور اس کا ناجائز بات امریکہ بھی آتنکوادی ہے امریکہ کے ہی طاقت اور بلبوتے پر اسرائیل اتنا آتنک پھیلا رہا ہے اس لئے ہمارے ہندوستان میں ممبئی میں رضا اکیڈمی کے جانب سے ایک میٹنگ ہوئی ایک علماء کا اجلاس ہوا اس میں محترم پرکاش امبیٹ کرنے بھی کھل کر یہ کہا جو میں برسوں سے کہتے آ رہا ہوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اسرائیل پوری دنیا کے امن اور شانتی کے لئے خطرہ ہے یعنی صاف لبزوں میں اسرائیل سب سے بڑا آتنکوادی ہے جو کسی بھی ملک کے لئے اگر آرہی اسے ختم نہ کیا جائے اسرائیل کو تو آگے چل کر یہ کسی بھی ملک کے لئے خطرہ بن سکتا ہے آجنا دن بڑی خبر آ رہی ہے پڑو سے ملک پاکستان سے جیا خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں دہشتگرد کی انٹری ہو گئی کون دہشتگرد تو کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید کا بیٹا اللہ اکبر پارٹی سے الیکشن گڑے گا دہشتگرد اور لشکل تیبہ کے بانی حافظ سعید کے بیٹے تلہ سعید نے سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے پاکستان کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس نے اس کی تیاریاں بھی زور سے شروع کر دی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تلہ سعید کو حکومت ہند نے دہشتگرد قرار دے رکھا ہے تلہ اس مرتبہ ہونے والے الیکشن میں اللہ اکبر تحریک پارٹی سے میدان میں اترے گا پاکستان میں اگلے سال کے اوائل میں ہونے والے انتخابات میں بدنامے زمانہ دہشتگرد اور مبینہ طور پر پاکستانی جیل میں بند حافظ سعید کے بیٹے تلہ نے انتخابات کی الیکشن کی کمان سمال لی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ حافظ سعید مبینہ طور پر جیل میں بند ہے اس لئے اس کے پاس دہشتگرد تنظیم نمبر دو پر تھا تلہ کا نام کئی دہشتگردان اور سرگریوں میں آ چکا ہے اور وہ کافی ارکسے سے اپنی دہشتگرد تنظیم کے لیے فنڈز ایک ہٹا کرنے کا کام کر رہا ہے اور اب وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اس لئے ہندوستان کے اخبارات میں ہیڈنگ لگی ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں دہشتگرد کی انٹری ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اوی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی آئی رہا دن غزہ کی جنگ کو لے کر ایک اور بڑا بیان پازدارہ نے انقلاب کے سابق کمانڈر شپاہے پازدارہ نے انقلاب کے سابق کمانڈر نے وارننگ دیتے بھی یہ کہا کہ غزہ جنگ اب آنے والے دنوں میں نئے محاضوں تک پھیلے گی ایران کی سپاہ پازدارہ نے انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کے سابق کمانڈر اور موجودہ نائف صدر برائے اقتصادی امور محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ آئین دنوں میں ہم غزہ تنازے میں مزید محاضوں کو شامل ہوتا دیکھیں گے رضائی نے غزہ پر اسرائیلی جاریت کے حوالے سے لبنانی ایران نواز ٹی وی کو بتایا کہ فلسطینی عوام پر مسلسل دباؤں سے اسرائیل کے خلاف فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے آپریشن سیلاب ال اقصا توفان ال اقصا کی حمایت میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ہم جنگ میں دوسرے محاضوں کے داخلے کا مشاہدہ کریں گے حماس صرف غزہ میں نہیں ہے یہ مغربی کنارے اور فلسطین سے باہر بھی لبنان اراغ اور یمن میں مضاحمتی قوتوں کے ساتھ موجود ہے رضائی نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں گہرائی سے دراندازی کرنے والی اسرائیلی افواج کو خفیہ مضاحمت کا سامنا ہے اور وہ جتنی زیادہ دراندازی کریں گے اتنا ہی وہ دل دل میں پھستے جائیں گے اور فتح حاصل نہیں کر سکیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ اسرائیل اور محور مضاحمت کی تقدیر کا تعیون کرے گی جو مستقبل میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی یعنی انہوں نے کلیر طور سے کہا کہ اسرائیل جتنا اندر گھستا جائے گا اتنا ہی وہ دھنستا جائے گا مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی رہا دن اسرائیل کے غزہ میں آتنگوادی حملوں کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ غزہ کے انڈونیشی ہسپٹل پر اسرائیل کے بمباری ہوئی جس میں ایک درجن سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں جنہیں آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری ہسپٹل اسکول گھر بازاروں دکانوں اور مکانوں پر ہی ہو رہی ہے غزہ کے بمباری کا نشانہ اب تک مجاہدین نہیں بنے ہیں یعنی میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حماس نشانہ نہیں ہے حماس صرف بہانہ ہے نشانہ فلسطین اور مسجد اقصہ ہے ابھی دیکھئے اس سے پہلے الاحلی ہسپٹل پر حملہ ہوا پھر اس کے بعد میں الشفاء ہسپٹل پر حملہ ہوا اور اب غزہ کا جو انڈونیشی ہسپٹل ہے اس پر بھی ازرائیلی بمباری ہوئی جس میں ایک درجن سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اکتوبر کو غزہ کی پٹی پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے ازرائیل نے حماس کے کئی مراقض اور ان کے نیچے سرنگوں کی موجودگی کے بہانے خاص طور پر شمال میں پٹی کے بہت سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے تاہم حماس نے بار بار اور بازے طور پر اسپتالوں کو فوجی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی تردید کی ہے یعنی حماس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی ہسپتال اور اسکولوں کو اپنے مقصد کے لئے استعمال نہیں کرتے تازہ ترین ازرائیلی بمباری میں غزہ کے انڈونیشیا اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے بھی موں کھولا ہے اور کہا ہے کہ ازرائیل کو غزہ اور مغربی کنارے میں جو جرم ازرائیل نے کیا ہے اس کے لئے جواب دے ہونا چاہیے میں عربوں پر اس لئے غصہ ہو رہا ہوں اور روزانہ عربوں پر اس لئے تھوک رہا ہوں کیونکہ عرب ابھی تک صرف میٹنگیں کر رہے ہیں اور کمبخت نالائق صرف بیانات دے رہے ہیں ابھی تک کسی بھی عرب ملک نہیں یا کسی بھی اسلامی ملک نہیں فلسطین کی حمایت نے میدان میں اتر کر ازرائیلی کتوں کو جواب نہیں دیا ہے آئی اللہ دن پڑوسی ملک بنگلہ دیش کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر انتخابات میں حصہ لینے پر الیکشن میں جماعت اسلامی پر حصہ لینے پر پابندی برقرار ہے بنگلہ دیش کے سپریم قورٹ نے ملک کی سب سے بڑی اسلام پسند جماعت جماعت اسلامی کے الیکشن میں حصہ لینے پر ہائی کورٹ کے جانب سے آئیت پابندی کو برقرار رکھا جبکہ جنوری کے اہم انتخابات سے پہلے سیاسی تناؤں بڑھ رہا ہے ڈاؤن اخبار میں شائع خبر سے ادارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق درخواست گزار کے نمائندہ وکیل احسن الکریم نے بتایا کہ چیف جسٹس عبید الحسن نے اپیل کو خارش کر دیا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت کے طور پر بین ہیں کل آدم ہیں اور اس فیصلے کو آج سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بزری پلیٹ فارم جماعت اسلامی کے مجالس ایسوسی ایشن یا کسی بھی سیاسی سرگرمی کے انعقاد پر پابندی ہے مگر جماعت کے ترجمان اور وکیل متی اور رحمان کے مطابق حکم میں جماعت پر پابندی نہیں لگائی گئی لیکن عراقین کو جماعت کے بین اور تلے انتخابات میں حصہ لینے سے رکا گیا ہے مطی اور رحمان نے کہا کہ یہ حکم جماعت اسلامی کو بقاعدہ سیاسی سرگرمیوں اور ریلیوں سے نہیں رکتا اس کا تعلق صرف اور صرف ملک کے انتخابی عمل سے ہے